نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلو سے ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان پر اور آپ پر صدقات اور خیرات یا زکاة صدقات یہ آپ پر حرام تھے صرف تحفہ تحافہ آپ کو دیے جا سکتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے چیز کو نہیں کھایا جو صدقات کی ہو اور ایتیاتی صدقات کی کہ ایک مرتبہ آپ سڑک سے جا رہے تھے ایک خجور پڑا ہوا ملا آپ نے اس خجور کو اٹھایا اور کیا کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ خجور صدقے کا ہے تو میں اسے صاف کر کے کھا لیتا لیکن ڈر صدقے کا ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر صدقہ حرام ہیں اور ایک روایت فرمایا ہے یہ لوگوں کا میل ہوتا ہے اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر حرام ہیں سمجھ گیا بات تو آپ نے اتنی احتیاط کی حلال حرام کی معاملے میں کہ ایک خجور اٹھایا کہا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا یہ صدقے کا ہو تو میں کھا لے تھا لیکن چونکہ اللہ کے رسول پر حرام ہے صدقہ خیرات اور زکاة لہٰذا آپ نے دوسروں کو دے دیا خود نہیں کھایا کتنی احتیاط مطلب کسی مشکوک چیز کو جس میں شک تھا اس کو حرام جیسے ٹریٹ کیا آپ نے شک ہے زکاة صدقہات کہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آل محمد پر تو حرام ہے لہٰذا آپ نے اس کو احتیاط کی اور اس کو نہیں کھایا یاد رکھے یہ متفقہ علیہ روایت ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حالہ حرام کی اتنی تمیز آپ نے سکھایا اپنے گھر والوں کو کہ یہ بھی ایک متفقہ علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہیں اور انہاز بن مالک رضی اللہ انہیں اس کے رابیوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار راستے میں خجور پڑی ملی آپ نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا ہے صدقے کہو تو میں اس کو ضرور کھا لیتا اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ حضرت حسن جو ہے رضی اللہ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کسی نے خجور لاکی دی صدقے کی انہوں نے اٹھا کے موں میں ڈال لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صدقہ حرام ہے ایک دوسری روایت میں الفاظ ہے حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک مقام پر جو ہے جہاں صدقے کی خجور سوک رہتے حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے وہ سوک رہے صدقے کی خجور وہ بھاگتے ہوئے گئے ایک خجور اٹھایا اور موں میں ڈال لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا آپ نے کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں خود بھی حرام سے بچیں اور اپنے اہل و ایال کو بھی حرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی بچایا یہاں تک شبہ والی چیز کو بھی آپ نے نہیں کھایا تو ہم لوگ بھی بزنس میں فائننشل ٹرانزیکشنز میں بہت 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 ایتیات کریں ملت والا سسٹم ہم نے کر دیا کہ بعد جو چل رہا ہے چلنے دو حلال حرام کی تمیز کی بغیر آج آپ اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گوشت کی پرورش حرام پر ہوتی ہے آگ اس کے لئے سب سے بہترین ٹھکانہ ہے جس گوشت کی پرورش حرام پر ہوتی ہے آگ اس کے لئے سب سے بہترین ٹھکانہ ہے اور اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود آج حلال حرام کی ہم نے کوئی تمیز نہیں چھوڑی آپ دیکھیں کن کن تریخوں سے ہم کما رہے ہیں کبھی نہیں سوچ رہے کہ سوت کا کیا معاملہ ہے کبھی نہیں سوچ رہے دھوکے کا کیا معاملہ ہے چونکہ دھوکے سے کمائیں گے جس حرام ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں اور ہم کماتے چلے جا رہے ہیں اسی سے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں یہ بہت سنگین جروم ہے آئیے ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ